ہیلو فرینڈز نمستے اسلام علیکم اور اس امید کے ساتھ کے آپ چہہاں ہوں گے ہستے بستے اور مسکراتے ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو ایک سیجیشن پر بنائی جارہی ہے اور میں بہت معذرت کھاؤں کہ میں سیجیشن کرنے والے بھائی صاحب کا نام بول چکا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ اپنی یاداش کس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مجھے ایک پچی پر تحریری طور پر لکھ لینا چاہیے کہ کس بھائی نے مجھے کونسی سیج ساتھ لکھا تھا تیہتر سو رپے ہیں تو ایسے میں یہ ایک بہت ہی پریمیم راجدانی بن کے سامنے آتی ہے کیونکہ دلی ممبئی راجدانی بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی تقریباً ساڑھے چار آزار کے آس پاس اس کا قرائے نکل کہتا ہے فرسٹ ایسی کا لیکن کیونکہ اس سے بینگلور کی راجدانی کا ایک تو قرائے زیادہ ہے کیونکہ اس کا سفر بھی زیادہ ہے اور کوئی تقریباً بائیس سو تیس سو کے آس پاس کلومیٹر کا سفر ہے بینگلور سے دلی کے بھی جبکہ دلی سے ممبئی کا سفر جو راجدانی کرتی ہے وہ تقریباً چودہ سو کلومیٹر کے آس پاس کھا تو ایک فرق تو یہ ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی اپنی جگہ شاندار ہے تو آج دیکھتے ہیں کہ بینگلور کی راجدانی جو دلی ممبئی راجدانی سے بھی لمبا سفر تیہ کرتی ہے وہ ستیہ بھائی کو کون سی سہولیات فرام کرتی ہے تو اس ویڈیو خاص کرتے ہیں لیکن اسے پہلے ریکویسٹ ہے چینل پر فرسٹ ٹائم آئر پرٹینٹ پسان ڈائے تو ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جہن دوستوں کیسے ہیں آپ سب دوستوں ہمیں فلال کے اثار بینگلور میں اور آج ہم ٹراول کرنے والے ہیں بینگلور سٹی حضرت نزام الدین راجدانی ایکسپریس میں سپیشل بات یہ ہے کہ آج اس ٹرین کے فرسٹ ٹی میں ہم لوگے تھاول کرنے والے ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے جب ٹرینوں میں بیڈشیٹ ہوگیرا ملنا بند ہو گئی تھی کوویڈ کے بات سے اور اب یہ سروش شروع ہوچ کی ہے تو تیار ہو جائے میرے ساتھ اس دھماکے دار جرنی کے لیے اور ٹرین کو ایکسپلور کرنے کے لیے فرسٹ ٹی کے فوڈ کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور اس کمالک جرنی کو بینگلور سٹی چلی شروع کرتے ہیں اچھا ایک کی ایس آر اور ایک ایس وی ایم ٹی یا ایس ایم وی ٹی دو سٹیشن بینگلور ایک یشفانت پور کا بھی ہے شاید انہی میں سے کوئی ہے لیکن یہ ایک رکھتا ہے کہ کوئر سبردست راج تھانی ہے سی آئی کی ممبئی دلی راج تھانی کی طرح اچھا پالتو جانور بھی لانے کی اجازت ہے نون نہیں نون ویژیٹیریا نہیں بلکہ ویژیٹیریا نہیں یہ سفر بھی اچھا خاصہ کرتی ہے یہ راج تھانی کوئی کمو بیش کوئی تئیس سو بیس سو کلیومیٹر کے آس پاس تو ہے ممبئی دلی سے زیادہ ہے ممبئی ہاورا سے بھی زیادہ ہے کہاں ساؤت سے بھاگے گی نورت تک تو یہاں پہ سیون تھرٹی پہ ہماری بینگلو اور آزانی کو پلیٹ فون نمبر آٹھ پر لگایا جا رہا ہے شام کو نکلتی ہے یہاں سے یہ تو پھر سفر کا ایک بڑا ساتھ رات میں کٹے گا ہے تو گائز یہ ہے بینگلو اور آزانی کا پہلا ایمپریشن آج یہ رہا اپنا کی بین آج اپنی اس میں اپر برث پاکی دیکھ لو آپ لوگ انٹیور کتنا کمال کا ہے چارجنگ ساکر سا روک لے دیا گیا ہیں اٹینڈر کالنگ بیل اور یہ سیٹیں اپر برث میں جا نکلے ہیں یہاں پہ سیٹ جیے گیا ہیں اور ڈس بین بھی دیا گیا ہیں دوستو ٹرین میں تو ہم لوگ آج کے ہیں لیکن یہ سیڈو میں آپ لوگ پلے سرپرائز بھی ہے تو یہ سیڈو کو پراہ اینڈ تک دیکھے گا اچھا بھائی کوک کے لئے دو ہی لوگ ہوتے ہیں اور یہاں پہ ڈور لک ہو جاتا ہے اچھا خاصا ہوتا ساتھ میں وہی دس بین ہو گیرا دی گئی اٹینڈر کالنگ بیل چارجن شاکر ہو گیرا سب ہی سودھائیں آپ کو کوپنا مل جاتی ہیں یہ ہے کہ پردے اب واپس آج کے اندر دھوپ پاگرہ لگنے والی نہیں ہیں اور کھانا پینے تو شروع سے ملی رہے تو پسٹ اسیو کافی مزا آنے والا ہے پہنگلورا سے پہنگلورا سے دیکھوڑی تائم کت ہاں ہاں پہنگلی یہاں پہ ہم لوگ آٹھ بجے نکل چکے ہیں رانتی ویرے سنگولی رائے نا یعنی اپنے پہنگلورو ریلوے سٹیشن سے نہیں ہے پہ روٹ اس کا بہی ہے چھنے ہی لائن ہم لوگ نہیں ٹچ کرتے ہیں نامہ بینگلورو سے روانگی ہے تو بینگلورو سے نکلتے ہی سرو سے شروع ہو گئے ہیں اور یہ دیکھو آپ لوگ رات میں کتنا کچھورت لگتا ہے بینگلورو شہر آئی ٹی کپٹل آف ایٹیا سیلیکون ویلی پر موسم کو لے کے بڑا زبردست چہر ہے چیٹے بھی ہیں چیٹے بھی ہیں یہاں ہماری ٹرین یشوانپور جنکشن سکر رہی ہے جیسا کہ میں آپ لوگ کو بتایا رازدانی کا یشوانپور میں بھی سٹاپ نہیں دیا گیا ہے ابھی تو چلی ہے ابھی تو بینگلور میں ہی ہے رازدانی ہے تو اس کے سٹاپش بھی کم ہی ہوں گے اور یہاں بینگلور گاندھی دام ایکسپریس بھی کھڑی ہے ممبی سے دلی کے شاید ساتھ ہیں سٹاپ یار وہ اپارٹمنٹ میں رہنے والوں کے مزے ہوں گے جب چاہے تب ٹرین دیکھی لیکن اس کے لئے ریل فیر ہونا بھی ضروری ہے سٹاپش بھی کھڑی ہے وہاں اپارٹمنٹ میں گھر ہونا چاہے جب من ٹرین دیکھیں جو کی آج کا ہے فرسٹ ایسی میں ٹراؤل کرنے کا سب سے مین مزہ ہوتا ہے کہ جو بھی کھانا پینہ ہوتا ہے پینٹری میں ہی بنایا جاتا ہے ٹرین کے ٹرین پہ تو کھانا چڑھایا جاتا ہے لیکن فرسٹ ایسی کا کمپلیٹ کھانا ٹرین میں بنتا ہے اس لئے ہم ایکزاکٹ ریو کر پاتے ہیں ٹرین کا اور یہاں آج کو ہے ٹرین کا سوپ بھی اب یہ بھی آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا کیسا ہے یہاں پہ دی گئی ہے بریٹ سٹیک ساتھ میں دیا گیا ہے یہ بٹر اور یہ رہا سوپ جلدی سے ٹیسٹ کیا جائے ملا لیا جائے پیپر اور سالٹ میں تھوڑا ملا لیا ہے مزہ آگیا ہے کافی لمبے سمجھ باد یہ سبھی سندھا ہے ٹرینوں دیکھنے ملیو پردے واپا ہو چکے ہیں یہ دھوپ نہیں لگی یہاں لیکن جب میں ٹرائول کر رہا ہوں فرسٹ اپریل پہ تو میرے ساتھ اپری پولوالا سینوں اوچھکا ہے بلینکٹ وگرہ بھی لگنے نہیں شروع ہوئی اور یہاں پہ دیکھیں کہ کٹین بھی نہیں لگا ہوا ہے تو دیرے دیرے سجدھا ہوں بھارتی ریل پہ واپس آری کافی اچھا لگ رہا ہے ہماری رازدھانی ایکسپریس ابھی ہندو پور کو سکپ کر رہی ہے بیانگلور سے لگ بھار دو گھنٹے کے دوری پر ہے راستے میں مکالی درگا کی گھاٹس بھی پڑتی ہیں ایک بھار رات میں کچھ دکھا نہیں پھایا باپی چاہوں گا اس کے لئے لیکن ہاں بھائی گرمی کافی زیادہ ہے یہاں پہ یہ چیز ماننی پڑی ہے اور باقی بہت سٹیسی کی جو گیلری ہے بہت ایک ایک افیرت لگ رہی ہے اور پردوں کا جانے کے بعد اس کے شان جو ہے وہ بڑھ چکی ہے مارچ اپریل اچھے گرم لگتے ہیں ساؤتھ میں ویسٹ میں نام بڑا یونیکس ہے ہندوپور ہندوستان کا ایک کسوہ ہندوپور ابھی جس میں ہندوپور دپارچر دیکھ کے آئی رہا تھا کہ بس اپنا ڈینر بھی سرب ہو چکا ہے رات میں دس بجے اب دیکھا جائے ڈینر میں کیا آیا ہے آجا کے لے کے لے یہ ستے ہوئی دال بھراتھے چاول پنیر مطر کی سبجی ساتھ میں اچار یہاں پہ نمک بلیک پپر ایک دہی ساتھ میں ٹیشو بھی ہے اور یہاں پہ ہیں سپونز اب دیکھا جائے سواد کیسا ہے کوویڈ کے پہلے بھی میں نے بہت بار بینگلور رازہنے میں آتا رکھی ہے بینگلور رہتے ہیں نا اس لئے اور شاید یہ پہلی بار میں جننی کر رہا ہوں کیونکہ بہت ریپیٹ ہو جاتی تھی رازہنے اور آپ لوگیں شکایت آ رہی تھی بہت 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 بینگلور رازہنے میں بیٹھ جاتے بات یہ کہ بہت بھال کی گھر سے چلنے والی بڑھیان گاڑی ڈیلا گاڑی اور سیڈ بل جاتی تھی لیکن دو سال سے نہیں بیٹھا ہوں ہاتھ جا کے بیٹھ رہا ہوں آپ لوگ کے بیسے اب دیکھتے ہیں ڈال کسی ہے گھر سے مل جاتی ہے اس کا مطلب ہے یہ ناک پور کرستے جاتی ہوگی لیکن میں ایک چیز کہنا چاہوں گا اوہ سوری کان پور بہت ہی اچھی کیٹنگ سفیسز تھی رازدھانی کے ابھی وہ لیول نہیں ہے جو پہلے اس رازدھانی میں ملتا تھا کھانے کا سوار پناہ ٹھیک ہے اچھا ہے ٹرین کا بنا ہوا اس لئے اور اچھا لگ رہا ہے باقی پہلے بہت ہی لا جواب کھانے ملتا تھا اور سیاہ رازدھانی میں کھانا بہت غزر کا ملاتا ہے تو اب تکہ سب سے بیس تجھ میں ملے ایک بار اسے بھی ٹرائی کریں گے جلدی وہ تو بڑی پریمیم راجتہ آتی ہے نا تھانکیو لیا اس کا سفر تو یادگار رہتے ہیں کھالی اور ڈینر کے بعد آج کا ہے اپنا لیزرٹ بنیلا آئس کرم کمول کی اسے بھی فنش کیا رہا ہے پس تیسی میں ٹرائی کرنے کا پائدہ کھاتے پیتے جرنی کب نکل جائے گی نا پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن آج اکیلے دوستو یاد دس چھبیس کا اپنا ٹائم تھا ستیسائی پہنچنے کا اور دس پہنچ رہے ہیں اچھا خاصا ڈیلے ہوچ کا ہے اور ماتر ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر اس ستیسائی بینگلور سے ستیسائی پرشام کی نیلیم ریلوے سیشن پٹ پر تھی کے سوامی جی مہراج جی کے لئے جگہ فیمس تھی جنہیں سائی بھگوان کا روپ مانا جاتا تھا اور خیر بھو تو نہیں رہے لیکن ان کے سمادھی وگے رہی ہیں مندر وگے رہی ہیں اسی کے لئے لوگ یہاں پہ دور دور سے آتے ہیں یہاں سے ہاوڑا کے لئے ڈائر ٹرین بھی شلتی ہے بیسے کافی اندھیرا ہے یہاں پہ اب جلدی سے اندر سہلا جائے ٹرین کے کیونکہ یہاں پہ ماتر دو منٹ کا ہالٹ اپ نہیں دیلتا اندھیرا واقعی بہت ہے پہلے تمجھے سمجھ ہی نہیں ساتھ ہے بھئی کھڑے کھڑے رہے سگنل ہو گیا ہے زیادہ دیر خیر ہم لوگ نہیں اوکے ساتھ سائیں پرشانتی نلیم میں لیکن سٹیشن کے باہری حصے میں اندھیرا کافی زیادہ تھا اوکے فائنلی یہاں چھوٹی ہے اور لگ بھگ 20-25 میٹرہ ڈیلے بھی ہمارا چل رہا ہے سٹیشن ہی بڑا ویرانس ہے اسے سی میں جرنی کے افادہ یہ بھی ہے کہ ڈنر کے بعد آپ آرام سے کھا پی کے واک کر سکتے ہو انجوئے کر سکتے ہو میں ٹائم کو اور ستے سائز ہم لوگ چل چکے ہیں اس لئے بھائی میں بھی واک کر رہا ہوں کھانا پینا ہو چکے ہیں آپ پھلحال سوئے جائے کیوں کل سوئے ہیدر آباد سے پہلے اٹھنا ہے سندر سندر نظارے آپ کو اپنے پھلے کیاپچر کرنے اور ملتا ہوں آپ نے اسے سندر آباد یعنی ہیدر آباد میں آرائیوال کریں چاہ اتنا دو رہا ہے سندر آباد سے بینگلور ہماری دن کی شروعات ہوئی ہے سندر آباد کے آؤٹر پر ہماری تین اچھے کھا سا چل رہی ہے ہماری جو بیٹی ہے وہ آنے والی ہے وہ آپ کو دکھانے کو اس میں کیا کھا مل رہا ہے سندر در میں آپ کو بہا کے بھی نظارے دکھاتا ہوں موسم بہت تھوڑا گرم ہے اور اندر کافی مزا آیا ملوگ ایسی کافی اچھا چل رہا اور خوڑا سو بھی لیا میں نے اسی بات پر لیکنی آگ آپ کے لئے دن ریکارڈنگ کرنی ہے چلے دیکھیں بے پس ٹی میں کیا ہے باقی بات ہے آپ لوگ سے جلدی ہوں دن کی جرنے کا پرائی بات ہے اس کا ایم ہو گیا ہے یہاں پہ چائے ہے ہی نہیں اس میں گرم پانی ہے لیکن یہ ٹیکٹ آنا بات ہی ہے اور ہمیں خود بنانے پڑی گے ہمیں پیارہ سٹاف ہے رازدانی کا اور بیسے تو ٹیکٹ جو تھی وہ ڈالنے ہیم بھولیے دیں اور اسی بہانے موقع مل گیا دو دو ٹیکٹ مل گئے تو یہ رش شگر کا پیکٹ ساتھ میں بلک پاوڈر ایک نووہ کا اور یہاں پہ ڈپٹی اور ساتھ میں گرم پان تو دیا ہی تھا سمجھ جاؤں کیسے بنانے یہ چاہے جلدی سے بنا کے پیا جائے بہا چلتے ہیں ساتھ میں گرم پانی چاہے چلتے ہیں ساتھ میں گرم پانی چ Underہار کیاwali ابھیشتر ہو شکریہ ڈری ایکسپریس ہم لوگوں نے بیگم پیٹ کو پار کیا اور وہ جو لائن آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ہیتر آباد ریلوے شیشن کے پاس سے اور ہم لوگ سکندر آباد ریلوے شیشن کی لائن میں بڑھ رہے ہیں یعنی ہائیں ہائیدر آباد کے آس پاس ہی ایک آئی ٹی کیپٹل سے نگل کر دوسرے بڑے شہر میں آئے ہیں آئی ٹی کے بڑا یہ بھی تیزی سے اوپر تو وہ شہر ہے اکیاز اپردس ہسٹری ہے اس شہر کی کرمچاری بھی یادریوں کی یقینی بناتے ہوئے ہائیدر آباد کی ایم یو یا ہیم ایم یو بھائین پہ ہماری ترین پہنچ گئے شkte منہ بہاد رینری شیشن ا unouff band تقریباً بارہ گھنٹے ہو گئے بڑا دور ہے پھر تو ہیدر آباد سے بینگلور بھی تو انتازہ ہے کہ پانچ سات سو کلومیٹر تو ہوگا پھر بارہ گھنٹے لگ گئے اسے ساپ سے تو چھتیس گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم لے جائے گی دلی تک اس تو یہاں سات سو چھے کلومیٹر کی دوری تکر کے اپنے رین پہنچ چکے ہیں سکندر آباد ریلویسیشن بگ بگ ساڑھے گیارہ گھنٹے کا ہم نے یہاں پہ سمیلی اور پچیس میٹ کا ڈیلے یہاں پہنچنے پہنچنے ہوچکا ہے ویسے اس ٹرین کے بارے میں بہت بھی خوبصورت دی آس ہے میں تو اس میں کھائے ٹو تھا ہوں سک سے ٹرابل کر رہا ہوں شروعاتی دنوں میں اس کا ٹرین نمبر ہوتا تھا 2429 اور یہ آئیسی آئیسی آئیس کی تھی جیسے کی سبھی رازدانیاں تھی اور میں نے اس میں آئیسی آئیس جننی بھی کھی ہے بعد میں دھیرے دھیرے الہی جی بھی ہوئی پہلے تو ہاف روٹ میں ڈیزل لوکومیٹیو آتا تھا یعنی بینگلور سے سکندر آباد تک ڈیزل لوکومیٹیو آتا تھا اور سپتہ ہمیں کیول چار دن چلتی تھی سمائے کے ساتھ ساتھ باقی کے تین دنوں میں وائیہ ٹرین کچھے گوڑا کر دیا گیا ٹرین کو جس میں آتی تھی سنگھنا باد میں ریورسل ہوتا تھا اور جاتی تھی لیکن ایسے جو چینجز ہیں شلتے گئے اور پورا روٹ الیکٹریفائی ہو گیا اس کے بعد کچھے گوڑا کی طرف سے آنے والی رازدھانی کو بند کر دیا گیا جو کارنوول سیٹی تا یہ طرف سے آتی تھی اور اس ٹرین کو ریگولر کر کے اسی روٹ پہ وکار آباد والی لائن پہ ریگولر کر دیا گیا اور اس بعد ہم لوگ کاجے پیٹ بلاہ شاہر ناکر کے رشتے روپال ویرانگ نارچنگا ہی ہوتے ہوئے بڑھ جائیں گے ڈیلی کی ہوتے اور یہاں سے بریکپنس مہرا جو ہے وہ ٹرین کا بورڈ کیا جائے گا اور ہمارا کو خوستے چی کا کھانا ہے خیر وہ تو فرین میں ہی بنے گا وہ سبھی چیزیں آپ کو دکھاؤں گا یہاں کا سٹیشن کوڈ ہے اسی سٹاپس ٹائم ہمارا ہے یہاں پہ ماترے دس منٹ کا ہے چلیں ملتا ہوں اپنوں سے ڈیپارچر میں یہاں پہ آدھے گھنٹے زیادہ کا ڈیلی ہو چکا ہے ہم تو کچھ صورت سے سکندر آباد رینویسٹوشن سے اب چل چکے ہیں ساتھ سو کلومیٹر بتا رہے ہیں ساڑھے گیارہ گھنٹے لگے ہیں ڈالا گھوڑا کا ورے اسے سیون اسیم سو . وائٹ وائٹ سے ساؤوث میں ٹرینیں ویسی بڑی لادلی ہیں لوکوموٹیف باد آج تیارو ہالے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ بڑا والی لائن پہ پڑھ رہی ہے سکندر آباد سے چل کر کرنون سٹی کی اور جانے والی انٹر سٹی ایکسپرس اچھی بات یہ کہ مجھے بتانا نہیں پڑے گا کچھ بڑا والی لائن کون سی اگر ٹرین جا کے بتا رہی ہے ٹرین جا کے بتا رہی ہے موسیقی 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 لازوں خوانگر موسیقی موسیقی کوٹ آنے والا ہے تھوڑا دھیان دیجئے گا اس پر کیونکہ یہ لائٹ تھوڑی کم ہے دیکھتے ہیں بہنگیر کا پور بہت ہی کٹورت لگتا ہے جنسا تو گیز یہاں پہ اپنا برکفسٹ آ چکا ہے جس میں ویج کٹلیٹ ہوگی رہ دی گئی ہے ساتھ میں بریڈ ہے یہاں پہ جیم ساوس بٹر کاؤن فلیک سورس میں گرم ملک بھی دیا گیا ہے اور ایک بنانا اب دیکھا جائے کٹلیٹ کا سوات کیسے کیونکہ باغے سب تو ریڈی میڈ آئیٹم ہے اب ساؤت کی رازدھانی ہے تو میں نے تھوڑا بہت چینج تو چاہیے ہی ہوگا مطلب پہلے رازدھانی میں ایڈلی وڑا سامر مارننگ بیٹوس میں ملتا تھا ابھی کٹلیٹ وگرہ واپس ہے بینگلو رازدھانی میں بھی شروع ہو گیا اور ایک اور چیز مسنگ ہے بینگلو رازدھانی میں چیزیں جو کٹلیٹ میں سرب کی جاتی ہیں پاس ٹیسی میں وہ چیزیں اس میں نہیں ہیں کٹلیٹ تو خیر کافی ایبریٹس آیا ہے مطلب ٹھیک ہے ٹام چل جائے گا باقی بڑڈ جیم بٹر وگرہ ہے اس سے بھی کم چلے گا لیکن اتنا ساتسکیٹری نہیں جیتنا پہلے اچھی سرسز ہوا کرتی تھی بینگلو رازدھانی کی اور مین چیز جو میں نے آپ سے بتائی کٹلیٹ جیسے ہم نے سبھی ٹرینز میں دیکھا ہے کہ کانس کے بڑھتن وگرہ میں دیا جاتا ہے بینگلو رازدھانی سرسز نہیں ہے کل بھی میں نے ٹوکا سا سٹاف کو اس کے لئے کیونکہ یہ سوپ وگرہ دو سار کیا گیا تھا پھل دک اپنے دیرے تھے ڈسپوزل میں بہت میں نے یاد دلائے کہ بھائی بول میں دیا جاتا ہے تو وہ ایک چلی اپنے کام کو بچانے کے لئے یہ چیز کی جا رہی ہے ایک اور ریوانڈر میں ابھی پہنچا دوں گا دیکھتے ہیں تو پہر کے لینچ میں کیا ہوتا ہے باقی فلحال ان سبھی چیز کو جلدی سے فنش کرتا ہوں اور آپ وہوں سے ملتا ہوں کازی پیٹ جنچن یہ سارے معاملات تجربے کے بعد ہی سمجھ آتے ہیں یہاں پہ ہمیں کانفلیکٹس کھانے کے لئے سبجی والا بول دیا گیا کانفلیکٹس کھانے کا تو بسے من نہیں ہے لیکن پھر بھی غلط بات ہے مطلب یہ سٹینڈرڈ گرائے جا رہا ہے فرسٹ ایسی کا اس رازدانی میں چائے کے لئے کب پگیرہ کیوں نہیں دے رہے ہو چائے کے لئے کب پگیرہ کیوں نہیں دے رہے ہو کانچ کے نہیں یہ کیوں نہیں دے رہے ہو آپ باقی پیسنگر کو کیوں نہیں دے جا رہے ہیں آج کون سا ڈیلے ہو رہا ہے آپ کب بل ہے گاڑی میں تو پورا کٹلیری آپ کو سبھی پیسنگر کو دینا ہے سمجھ گئے یہ اگر آپ کریں گے تو یہ گلتی ہے آپ کے آپ دے نہیں رہے گے ٹھیک ہے میری آپ سے بس ریکویسٹ ہے اس کو آپ مانیے اور سب کو کھانا اچھے ڈنگ سے کھلائیے تاکہ پیسنگر کو دوبارہ آنے کا من کرے گاڑی میں ٹھیک ہے نا سر ٹھیک 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 ایک بار سمجھا دیا دو بار سمجھا دیا ٹھیک بار سمجھا دیا لیکن شبہ چاہے بھی میرے کو ایسی ڈسپوزل کا پر پکڑا دی تو فائنلی میں نے ٹویٹ کیا کمپلینڈ کیا اور بھی پینٹری مینجر وغیرہ سے بات کی انہوں نے مافی مانگی لیکن کسی سے مافی سننیا نہیں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو پیسنگر ہیں ان کو ایسی سرویس ملے کہ ان کا دوبارہ آنے کا من کرے کیونکہ 7300 ہم کرائے پی کر رہے ہیں ہم لوگ کازی پیٹ جنکشن بہت چکے ہیں 7300 ہم لوگ کرائے پی کر رہے ہیں اور اس میں اگر ایسی سرویس دی جائے گی تو آبیسلی انسان ٹرین سے نہیں آنا ہم لوگ ٹرین سے جانا پسند نہیں کرے گا تو میں چاہتا ہوں کہ ریلوے جو ہے یہ گروہ کرے اور اپنی سیلپ گروہ نہیں دیکھتے ہم لوگ باقی ولوگرز کی طرح جانبوچ کے لڑائی کرنا یہ سب کرنا وہ نہیں ہوتا میرے سے دیکھیں ہاں جو چیز غلط ہے وہ تو دکھائیں گے اور یہ چیز ہونی بھی چاہیے سب ہی اندر یہ چیز ہونی چاہیے اور تاکہ ریل جنی جو ہے نا لوگ انجوئے کر سکیں ابھی ایسے کانچ کے پلیٹ میں اگر ہونا چاہیے چیزیں پوری پوری پلیٹ ہی کانچ کی ہونا چاہیے جیسا اب اگزامپل میں یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم کو کیسا دیا جا رہا ہے یہ بھی آپ دیکھو انتر جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایمپیکٹ ڈالتا ہے مجھے بینگلور آزان ہی بہت پسند کھانا فینس کا پہلے بہت اچھا تھا کیٹرنگ بھی ابھی شاید ایل ایس کے پاس کسی کے پاس ہے تو قوالٹی جو گر رہی ہے اس چیز کا ہمیں زیان لکھنا پڑے گا چلیے ویسے خازی پر جنگشن پہنچ گئے یہ لبے لبے سفر کرتے ہیں ہمارا رائیوال ٹائم نو بجے یہ تجربہ ہو گئے پہلی دوسری بار تو ایسے ہی نکل جاتے تھگوں کے ہاتھ سے کازی پیٹ سے ایک لائن ورنگل کی اور گئی ہوئی ہے جو کی آگے ویجا بڑا وغیرہ روٹس میں چلی جاتی ہے یہاں ٹرین رکی اور سگنال یہ اللہ ہو گیا کیونکہ دو ایم نٹ کا ہال تھا ٹرینیاں لیٹ آئی ہے چلیے دیکھتے ہیں اس دپارچر اور باقی میں آپ کو بہت خوبصورت سی جھیل بھی دکھاؤں گا اور چننہی سے آنے والی لائن بھی زیادہ دیر ہم لوگ یہاں بھی نہیں رکھے ہیں اور ترنت ہی چل جکے ہیں کازی پیٹ سے کرایا اچھا خاص ہے جتنی بھی چننہی باؤن ٹرینس ہیں وہ ورنگل سے ایسے ہی کازی پیٹ آتی ہیں وہ رہی چننہی لائن جو کی ویجا وڑا ہوتے ہوئے جاتی ہے اب بینگلو اور ہیدر آباد لائن سے اور اس لائن میں آ کر کے مل چکے ہیں میل لائن وہاں ٹریکس کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں موڑتے ہوئے اور یہ لیک کی طرف ہی موڑ رہے ہیں یہاں پہ اپنی ٹرین موڑ جائے گی میں بائیں میں bائیں نہیں یہ اپنی بڑی علیک ہے اور اسی کے سائٹ سے ہونے ٹرین جو ہے ابھی ایکسلریٹ کرنا شروع کرے گی یہ تو دریا ہے پورا پورا چیل نام نہیں بتا رہا ہے اس کا بہت بڑی ہے چلے ہی رازتانی ایکسپریس رازتانی کو رازتانی کا کراف پار بھی اچھی ایکسو دیس تک برنا تو ایکسو تیس تک بھی جاتی ہے موسیقی موسیقی ہماراہ ضار اینکر یہ خوش ہوتا ہے جب سپیش آئیت پاک غرق برکوچھی ہوئیی رافتی ساغر ایکسپرس ریپ 7 بھی دھوں میں اس طرح اس میں اسی فری ٹیئر اکناومی بھی لگ چکا ہے وہ بھی دو دو اس کے ساتھ نورمل فری ٹیئر کے کوچز بھی ہیں ٹو ٹیئر بھی گاڑی کا کافی فریک ہے ساتھ اسی ٹیئر اور ایک ایک ٹیئر کے کوچز اب یہاں پہ ہمارے ریکویسٹ کے بعد کٹلری جو ہے وہ ساری آج کی ہے اس میں کھانا پینا جو ہے سرپ کیا جائے گا قانون پر عمل درامت یکیئیں بنوا دی ہے یہاں پہا ہے دوپہر کا جو کی لند سے پہلے سرپ کیا جاتا ہے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے 11.10 بلہر شاہر ہم لوگ 12.10 کے آس پاس پہنچیں گی دیکھتے ہیں سوپ کون سا اور کیسا اس کا سواب اور یہاں پہ بلہر شاہر یہ بڑا سنا سنا سا نام ہے اب سواب دیکھنا ہے کیسا اس کا سواب او یہ وہ ہی تو نہیں جہاں پہ وہ جانوروں کی لگی ہوئے یا تصویریں بگیرہ دیکھنا چیز ہے کچھ پہ پہنچان کی سب سے بیش چیز ہے کی سوپ پہ پہنچان کی گرم گرم پھرین میں بانتا ہے اور وہ سار ہوتا ہے یہ پہزنٹی آپ کو 2 ایس ای اور 3 ایس ای میں نہیں ملے گی بس سے سوپ کافی دیکھنی اس کا اچھا لگا مطلب جو گلیش پیدا ہے دور ہو گئے سروس اچھی ملنا شروع ہو چکی ہے پیٹلری ہوا پس آچکی ہے تو ایسی کر آپ کو بھی کچھ جرنی کی ٹائم بھی گھکت ہوتی ہے تو غلط ہیسٹیٹ مت کرنا جو ہے چیز کھل کر بولو اور اپنی جانس کو انجاب کرو یہاں بارہ بیس پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بلہر شاہ ریل ویسے شروع دیکھتے ہیں اب توکہ کتنا لگتے ہیں نامی سونا دو گئی بہت ہی گرب ہے 37 ڈگری ٹیمپریچر دیکھتم ایسا لگ رہا ہے جیسے اوبل راو بلہر شاہ اور یہاں پہ سٹیشن میں پل وغیرہ کھاہ رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں اچھا لگا یہاں پر آج کل چالیس سنتالیس چل رہے ہیں اس سے بھی اوپر کی پیش گوئی ہے مئی دو ہزار چوویس میں آخر میں یہاں فائنلی ہم لوگ بلہر شاہ پوچھے ہیں 1072 کلومیٹر کی دوری کو تاہ کر کے اور ٹرین کا ہماری یہاں پہ پانچ میٹ کا ہالٹ بھی ہے گرمی اچانک سے ملوک ایسا لہے جہاں ہیٹ سٹرک آگیا ہو اچانک سے گرمی کافی بڑھ گیا اور دلی یعنی نیزام الدین سے بینگلور کی اور جانے والی رازہنگ ساتھ اپنی ساتھ اپنا بلہر شاہ سنٹرل ریلوے کا یہ اپنا پہلا سٹیشن اور ہم لوگ مہاراسترہ اینٹر کر چکے ہیں ساؤڈ کے دو زون سے ان سے نکل کے اب ہم لوگ سنٹرل ریلوے ہیں سیوہ گرام ناکپور کے رستے ڈلی کے اور بڑھ جائیں گے بلہر شاہ بہت ایمپورٹن ریلوے سٹیشن ہے یہاں پہ کلوم اگرہ چینج ہوتا ہے ڈلی ترینوں کی سبسفائی بھی ہوتی ہے ٹیکنیکل ہالٹ ہے دورنٹو وغیرہ ٹرین کے لیے بھی تو کافی ایمپورٹن سٹیشن بن جاتا ہے سوٹ کا سیتھا ضرور دھیم رکھے گا باقی تڑھو بار نیشنل پارک اگر آپ کو بھومنا ہے تو بلاش آپ کو اترنا پڑے گا کیونکہ ہماری رن کا چندرپور تو سٹاپ نہیں ہے لیکن بھائی اگر آپ کو وہاں جانا ہے تو بیس جگہ رہے گی یہاں اتروں اور گرمی ہے بھائی ابھی بات گھومنے جانا لیکن بات میں ضرور گھومنے جا سکتے ہو ساتھ ساتھ چندرپور کے پہلے ہی چندہ پورٹ ریلوے سٹیشن ہے وہاں سے ایک لائن گئی ہوئی ہے گندیا کی ہو جو کہ شورٹس سوٹ بن جاتا ہے پھر گندیا سے نینپور ہو تو آپ گبلپور جا سکتے ہو دوچھا ٹرینے سوٹ میں بھی چل رہی ہیں اسے ہم نے لاسٹیر کور کیا تھا گرمی کے ڈائم پر شاید آپ لوگوں نے وجرنی بھی دیکھی ہو وہاں نزام الدین سے بینگلو جانے والی رازدھانی آلریڈی آ کر کھڑی ہے میں لوکوموٹی کے پاس آ کر کے چیک کر رہا تھا توہاں آپ کو رازدھانی دیکھنے پر ملے ہوئی ہے وہ پلیٹ فون نمبر ایک پر ہے اور ہم لوگ پانچے قریب اور یہ اپنی ٹرین کا لوکوموٹیو رایبورم شد کا ڈبلو اپی سیون تری زیرو پائی دو ایڈ یہاں پہ مراتھی میں ناؤنسمنٹ ہونا شروع اچھتی ہے اور یہاں ہم لوگ نکلے بلہار شاہ سے پھوڑی در کے ہور کے بعد لیکن ہاں رازدھانی کی لکا چھوپی بنی رہی ہے اور اس کو اچھے دیکھنے پہے رازدھانی کے جاتے جاتے یہاں پہ جمو تاوی سے تیروپتی کے بیٹ چلنے والی ہم سفر ایکسپریس بھی آج کی ہے وہ یہ بھی بڑی لمبی ٹرین ہے یا یہ چوتھیں آپ پاتھیں نمبر پاتھی یا پھر شاید ہمس آگر ایکسپریس پورے ہم سفر کے ریکس ہیں ورنہ آج کا تو ٹرینوں میں کوئی کلر کومیشن بچا ہی نہیں ہے اس لیے تو اچھی لگتی ہے یہ لیجن ڈلیوری بولتے ہیں ان سے چاہے گریب رات پہلے کی دیکھ لو چاہے یہ ہم سفر دیکھ لو چاہے آج کل تیجس دیکھ لو پتہ بھی رہتا ہے یا ٹرین کونسی ہے جب مکس کیا ہوتا ہے فروت چار کا سسٹم وہ پتہ ہی نہیں چلتا اس لیے آسے گریب رات پہلے نمبر پر ہے اور تیجس اور یہاں بلہار شاہ سے نکلتے نکلتے اپنا لنچ بھی آ چکا ہے اب دیکھا جائے اس میں کیا ہے آج اس پرشل کھانے میں یہاں پہ چاوال ہے تال دی گئی ہے ساتھ میں پانیر بھی سبجی ہے رات میں کو منٹر پانیر تھی دیکھتے ہیں ابھی کونسی ہے ابھی کڑھائی پانیر لگ رہی ہے دیکھتے ہیں سواد اس کا کیسا ہے ساتھ میں دو پراتے بھی ہیں اچار ہے یہاں پہ آپ تو سالٹ پیپر ہوگر مل جاتا ہے ساتھ میں کی کرد اور یہاں پہ دو سپورٹ چلیے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کھانا کیسا ہے میں یہ سب سے پہلے ٹویسٹ کرنے میں پانیر دیکھتے ہیں اس کا خورت کیسا ہے پانیر تو چکپوٹس آئے کافی اچھا لگا ہے اسے کھا کر گیا مزا ہے چلیے تو بڑا اچھا ہو گیا ساتھ میں بھائی کو لنچ پسانت آ گیا تیکھنا ہے اب بھائی해 دیکھیں چاول کائس ہے چھاول کو ٹھیک ہی لگ رہا ہے اس سے دیکھنے میں وقت ٹھیک ہے دال دیکھ جائے کیسے ہیں دال بھی ٹھیک ہے بس کل رات بلی سوڑا آلک ٹیسٹ آرہا ہے کھانا ٹھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے بھاگی بھوک بھی لگ چکے ہیں تو میں جلدی فیسر فنوش کرتا ہوں آپ لوگوں سے جلد ملتا ہوں لیکن پراتے ساتھ کرنچے ہیں کافی اچھے ہیں اور سوفٹ گئے ہیں پرچ ایسی کی بیسی ہوئی جو آپ کوبتا ہوں میں نے کھانا بینا کافر بڑیاں ملتا ہے تو یہاں پرچ ایسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لنج کے بعد بھی ایک چھوٹی سی واف ہو جائے کھانے پینے کی بات کی ہے بینگلو رازدھانی میں تو ڈینر تھوڑا ایوریت سا ملا تھا لنجھ کافی اچھا ملا تھا اور بریکفرس بھی اوکے ہو گئے تھا تو اس کے لئے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا لیکن باقی اور آل فیلال ابھی تک کی زیرنی کافی اچھا چل رہی ہے فیلال امید کرتا ہوں یہ ویڈو اپنے اچھا لگاؤں اس جنر کو یہ اند کرتا ہوں اس جنر کے پارٹ کو بلوں آپ لوگ اس جنر کے پارٹ کو میں جہاں پہ ہم لوگ آگے کا سفر دیکھیں گے یعنی ناکپور سے دلی تک کا فیلال یہ ویڈو کافی لمبا اس جنر کو اند کر رہا ہوں کیونکہ ابھی ایونیگ سناک باقی ہے ڈینر باقی ہے دلی پہنچنا ہے ناکپور بھوپال یہ سبھی سٹیشن باقی ہے سبھی چیز آپ لوگ لے کور کرنی ہے تو بہت سارا کنٹینٹ ابھی بھی بھاگی ہے دوستو تو پارٹ 2 میں ملنگ ہم لوگ ایسے اگر یہ ویڈیو اچھا لگینا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا انسٹرگرام میں اپنے بھائی کو پولوگ بننا چاہتے ہو کر سکتے ہو اشترین گروہ وہاں میں جرنی اپ ڈیٹس اور سپیشل پود وغیرہ شیئر کرتا رہنا ہوں اس جرنی کبھی میں کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ میر سے وہاں مل سکتے ہیں اور ساتھ سا ہم لوگ ایسے ہی جڑے رہ سکتے ہیں سب کو پرسنلی میسے کا ریپلائی کرنا تو پوسیبل نہیں ہو پاتا لیکن ہم آپ نے اپ ڈیٹس وغیرہ شیئر کری سکتا ہوں آپ لوگوں سے وہاں پہ ایزلی تو ملیں گے جلدی آنے والے ویڈیوز میں تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا جائے ہی بھائی نے تو آج بھارت کی ایک مہنگی ترین راجتانی میں سفر کا لیا اس کی بھی فرسٹ اے سی میں جو کہ سب سے ہی شاندار ڈببہ ہوتا ہے پوری ٹرین میں اور میں نے سب سے زیادہ لمبی جو چلنے والی راجتانی ہے تری بندرم سے دلی کے بیچ جو کہ کریلا کا سٹیٹ کیاپیٹل ہے ویسے تو اس کا معام اور ہے لگنی سے تری بندرم بھی کہتے ہیں کسی نے گمنٹ میں بتایا تھا کہ اس کو اس طرح بھی پرنونس کیا جا سکتے اس کے اوپر بھی کرایا میرا خیال اچھے ساڑھے چھے ہزار کے آس پاس بتا رہے تھے اور اس کا سفر اس سے زیادہ ہے اور یہ جو بینگلور کی راجتانی ہے اس کا سفر تقریباً کوئی تیس چوبیس سو کلیومیٹر کے آس پاس نکل کے آئے گا ویسے تو ستیہ بھائی نہیں بتایا کرایا انہوں نے ٹائٹل میں لکھ دیا وہ اتنا نمائع کر کے لکھا انہوں نے کہا بھی ہتتر سو رپیہ ہم اس سے دے رہے ہیں اور انہوں نے ٹائٹل میں بھی یہی لکھے اور اس کے بابا جو جو کچھ سہولیات میں ستیہ بھائی کو شکایت کرنی پڑ گئی خاص ہو پہ کھانے کے میار کو لے کے وہ بار بار شکایت کرتے بھی دکھائی تھے جو انہیں ایوننگ سنیک ملا یا جو انہیں پہلی رات کا کھانا ملا اور اس کے بعد پھر جو انہیں اگلے دن صبح ناشتہ ملا تو وہ کہہ رہے تھے کہ کھانے کا پیش کھانے کا انداز ہی بڑا غیر مناسب ہو چکے اور اتنے زیادہ کرایا لینے کے بعد بھی اگر سہولیات وہ اس درجے کی فرام نہیں کی جائیں گی تو لوگوں کا ایکسپیرنس اچھا نہیں رہے گا تو انہوں نے اپنے حق کے سارفیت یعنی کہ اپنے سارف ہونے کے حق کو استعمال کرتے ہوئے کمپلین کی اور جو ہیں وہ افسران کو لائن حضر کروایا اور پھر اس کے بعد جو انہیں لنچ دیا گیا اس پہ ستیہ بھئی اچھا خوش ہو رہے تھے ایک تو انہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ دیا گیا دوسرا اس کا میار بھی درست کر دیا گیا اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ریلوے کا اتنا زیادہ قصور نہیں جتنا یہاں پر کام کرنے والے پینٹری میں جو کام کرنے والے کرمچاری ہیں ان حضرات کا اور وہ کام سے بچنے کے لیے ڈسپوزیول میں ہی کام چلائے جا رہے تھے خیر اگر آپ اس سفر کی بات کر رہے تو ساڑھے ساتھ بجے یہ کے ایس آر بینگلور سے اس سفر کا آخاز کیا گیا اور بینگلور کے شاندار نظارے دیکھنے کو میرے تھے ستیہ بھئی کہہ رہے تھے کہ یہ جو اپارٹمنٹ پر رہنے والے لوگ ہیں جو بلائی منزلوں پر رہتے ہیں ان کے لیے تو یہ ٹرینوں کے نظارے بڑے دیدہ شاندار ہوں گے کیونکہ ستیہ بھائی نے جو ہے وہ اپنے ریل فین کے جذبات سے دیکھا اس چیز کو تو انہیں یہ چیز اچھی لگ رہی تھی اور اس کے بعد پھر جو سفر کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ رات میں کٹا اور صبح ہوتے ہوتے جو ہے وہ سکندر آباد آگیا اور سکندر آباد مجھے انتازہ نہیں تھا کہ بینگلور سے ہائیدر آباد کا فاصلہ بھی تقریباً سات سو کلومیٹر کے خیر گیارہ بارہ گھنٹے میں اس فاصلے کو طے کیا گیا اور اس کے بعد پھر ستیہ بھائی کا سفر آگے جاری رہا بلہار شاہ مجھے یاد پڑتا ہے یار کہ یہ وہی سٹیشن ہے جہاں تھا جس میں وہ کوئی ٹائگر ریزر پارک ہے اور یہ جانوروں کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھی اگر نہیں ایسا تو آپ درست کا دے لیکن مجھے ایسا لگ رہا کہ یہ وہی تھا خیر وہاں پر اب تو کوئی جانور کی تصویر دکھائی نہیں دے رہی تھی اور باقی بھی سفر صحیح طرح چلتا رہا لانچو نے ذرا شاندار دے دی گئے تو وہ ذرا راضی ہو گئے اور ابھی بھی اچھا خاصا سفر کرنے کے بعد بھی وہ بھی اچھا خاصا پیچھے اور ابھی بھپال جیسا شہر آنا باقی ہے اس کے بعد شاید پھر یہ ناکپور کی طرح بھی جاتے ہیں کیونکہ بھپال سے ڈلی مجھے پورے روٹکہ نہیں پتا بھپال سے گوالیر آتا ہے گوالیر کے آگر آتا ہے آئیس کے بیچ آگرے اور گوالیر کے بیچ کانپور آتا ہے کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا اگر آتا ہے تو بھی تو ستیا شاید اپنے ہوم ٹون میں ہوتا جائیں بیرال ابھی تو وہ جھانسی بھی نہیں پہنچے بھپال بھی نہیں پہنچے چل جاتے ہیں اور اسے جو کوچ اس کی سب سے شاندار بات یہ کہ اس میں کوریڈور بھی دیکھنے کا ملتا ہے جس کے بعد مدد کھانا پینے کے بعد اور چیل قدمی بھی کی جا سکتی ہے لیکن آج ایک چیز کی ستا ہے میں کمی نظر آ رہی تھی آج تنہا تھے آج ان کے ساتھ ان کا کوئی کلیگ نہیں تھے نہ سندیب بھائی تھی نہ شیان بھائی تھی نہ سورب بھائی تھی نہ محید بھائی تھی اور ہمانشو اور ہمانشو اور دھولیش بھائی کے ساتھ تو انہیں ویسے بھی کبھی سفر کرتے نہیں دیکھا گیا بہر ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بینگلور راجدانی پہ بہت زیادہ سفر کیا ہے ویسے تو ان کا گھر کانپور میں ہے لیکن یہ بینگلور میں کافی عرصے سے مقیم ہے تو اپنے گھر میں واپس جانے کے لیے اس راجدانی کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے اس لیے انہیں اس راجدانی کے میار کا پتہ وہ کہہ رہے ہیں میں سال دو ہزار چھے سے اس راجدانی میں سفر کر رہا ہوں جب سے یہ آئیسیا کوچی کے ساتھ چلتی تھی اور روٹ کے بارے میں بتاتے رہے کہ یہ ہفتے میں چار دن چلتی تھی اور مختلف روٹوں سے ہو کے آتی تھی اور یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب ہائیدر آباد سے بینگلور کا روٹ ڈیزل ہوا کرتا تھا اب تو خیر سارا الیکٹی فائی ہو گیا اور سارے کے آگے ہی ویب سیون لگ گیا ویب سیون سے رفتار کی بات بھی کر لیتے ہیں ایک سو تیس تک تو راجدانی ہمیں نارمل دیکھنے کا ملتی ہے بلکہ جو کرناک ایکسپریکس ہے جو شاید ممبئی سے دروڑیشہ کے بھی چلتی ہے بھنیشفر کے بھی وہ ایک سو چالیس پہ جاتی ہے تو ایسے میں یہ سپیڈ ایک سو بیس اس لیے آسے تو کم تھی لیکن باقی سہولیات کو لے کے یہ راجدانی اچھی لگ رہی تھی اور صاف صفائی کا نظام جب ایک موٹا کرایا بھرنا ہے تو پھر صاف صفائی بھی دیکھنے کو ملے گی یہ کوپے سوا تھے ویسے ہی اگر یہ چار پانچ لوگ ہوتے تو پورا کیول لے لیتے ہیں لیکن سارے ہی معاملات جو ہیں وہ صحیح لگ رہے تھے لیکن کھانے میں جاؤں انہیں انشکائی تھی وہاں تو رست کی انہوں نے فوراں کروالی اپنے حق کو استعمال کرتے ہو تو یہ بھارت کی پریمیم اور بھارت کی ایک مہنگی تریر راجدانی بینگلور سے دلی کے درمیان بلہار شاہ تک بھلوپال سے تھوڑا سا پیچھے تک ستے ہوئے کے ساتھ دیکھے اچھا لگا آپ کی سر کا پونٹنٹ دینا چاہتے ہیں کمڑ باکس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں اس ویڈیو پر یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ